ہم نے بنایا ہے یہاں پر دیکھو دوستو یہ پورٹبل ویکم کلینر ہے اور دوستو خاص بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو بارہ گوڑ کی بیٹر سے چلا سکتے ہو اور بارہ گوڑ کی چارجر سے چلا سکتے ہو اس کو رائٹ کی گو ہوا سکتا ہے یہ بہت اچھا طریقے سے آپ اس کو چلا سکتے ہو اور بہت اچھا طریقے سے یہ کام بھی کرتا ہے آپ لوگ اس کا لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر پیچھے لگا ہوا ہے ہائی سپیڈ ایک ڈی سی موٹر لگا ہوا ہے تین سو پچاسی نمبر کا اور آگے دوستو اس کے نوجر لگا ہوا جس کی وجہ سے کافی تیز یہ ہوا دیتا بھی ہے اور ویکم بھی کافی تیز کروٹ کرتا ہے کل ملاقہ دوستو اگر آپ کو گردے کو اندر لینا ہے ڈیسٹ کو اس کے اندر کھیچنا ہے تو آپ سیدھے ڈیسٹ کے اوپر لے جاؤ اور اس بٹن کو دباؤ تو سارا گردہ اس کے اندر آ جائے گا اور باہر جب آپ کو اس کا کام نہیں ہے آپ باہر جا کر اس کے بٹن دباؤ گے دوبارہ سے ریمس میں تو سارا گردہ باہر آ جائے گا دوبارہ سے اور دوستو اگر آپ کو ہوا دینا ہے اس کا مان لیجئے اگر آپ کو اپنا بار سکھانا ہے تو اس کے ہوا دوگے بٹن دباؤ کافی تیز ہوا دے گا جس کے ویسے آپ کا بال بھی سپ جائے گا کافی اچھے طریقے سے اس کے بعد دوستو اگر آپ کو بیڈ میں اس کو یا فرسوپے میں بہت زیادہ گردہ آپ کو اس کو اڑانا ہے اس کو صاف کرنا چاہتے ہو تو صرف ایک بٹن دباؤ سارا گردہ کلین کر دے گا اس طرح سے بہت زیادہ تیز ہوا دیتا ہے اس طرح سے دوستو یہ بہت زیادہ آپ کے لئے کام کا ہونے والا تو آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہو بہت زیادہ کام کا ہونے والا ہے اس کے اندر جو میں نے موٹر ہی اس کیا ہے وہ موٹر صرف 35 اپرے کا اندر آتا ہے اور 12 بولٹ سے لے کے 24 بولٹ پر آسانی سے یہ موٹر چل جاتا ہے اور خراب بھی نہیں ہوتا ہے لیکن دوستو یہ ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو صرف 12 بولٹ کی ویٹ سے بھی چلا سکتے ہو کافی اچھے طریقے سے پورٹیبل ہے لائٹ ویٹ ہے بالکل ہلکا ہے اور بنانے میں بھی کافی ادا کم خرچا ہے اس لئے آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہو تو چلیے بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو اس پروجیکٹ کو بنانے کے لئے میں سب سے پہلے یہاں پر ایک پائپ یوز کرنا پی بی سی کا دوستو یہ ہے ڈھائی انچی کا پی بی سی پائپ اور یہ ایک پائپ اور یوز کروں گا یہ ہے تقریباً ڈیڈ انچی کا پائپ فٹ ہے اور یہ ڈھائی انچی کا پائپ ہے یہاں پر ڈھائی انچی کا پائپ ہے پائپ یہ ہے اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے نو سنٹی میٹر اس کی جو ہے یا لمبائی ہے چوڑا یا ڈھائی انچی تو اس طرح سے ہمیں اس کو سمپل لے لینا ہے اور اب دوستو ہمیں سمپل کیا کرنا ہے کہ اس کو چپکا دینا اس کے اوپر اس سے پہلے دوستو اس کے اندر ہمیں ایک چھت کرنا ہے تاکہ اس کے اندر ہمیں وائر کارٹ ٹرانسپر کرنا پڑے گا بعد میں تو اسی لیے تو اس کے اندر ہم پھٹا پھٹا چھت کر لیتے ہیں چھت کرنے کے بعد دوستو ہمیں سمپل کیا کرنا ہے کہ ایک وائر لینا ہے نورمل سا وائر اس کے اندر ڈال دینا ہے اس پائپ کے اندر اس کے بعد اس پائپ سے نکال لینا ہے ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہمیں سمپل اس کو چپکا دینا چاہیے طریقے سے سپر گلو کی ساتھا سے تاکہ یہ ہیڑی ڈال دینا یہاں پر سپر گلو سمجھ پکا رہیں گے ہمارا مٹھکیاں جو ہے یہ بن چکا ہے ہینڈ کر سکتے ہیں اب اس کو اس کے اندر میں نے وائر ڈال دیا اب اس کا منٹ چیز بناتے ہیں اس کا جو موٹر اس کے اندر لگنے والا بیسکلی وہ بناتے ہیں تو اس کے اندر دوستو میرے پاس ہے یہاں پر کافی سارے موٹر ساتھ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ والا موٹر ہے لیکن اس کی سپیڈ جو ہے وہ بلکل لو ہے اس کا ٹارک بہت ہائی ہے میں نے پچھلے ویڈیو میں اس کا ہیڈ ٹرمیر کے اندر لگایا تھا تو اس کے لئے بلکل ٹھیک تھا کیونکہ اس میں ٹارک ہیا ہو سکتا تھا ارپی ایم کا نہیں اس کے بعد دوستو یہ والا موٹر ہے اس کا دوستو ارپی ایم اور ٹارک دونوں ہائی ہے لیکن دوستو یہ تھوڑا سائز میں تھوڑا چھوٹا ہے اس کے اندر فکس کرنے کے لئے تھوڑا بڑا موٹر چاہیے تو اس کے لئے دوستو میں یہاں پر یہ تین سو پچاسی نمبر کار ڈی سی موٹر جوز کروں گا یہ بارہ بولٹ پر آسانی سے چل جائے گا تو اس کے اندر کوب ایم برس لگا ہو جس کے ویسے یہ لگاتا چلے گا تو خراب بھی نہیں ہوگا اس لئے میں اس کا استعمال کروں گا بسکلی پیشے بیرنگ لگا ہوا ہے آپ دیکھیں تو یہاں پر اور آگے بس لگا ہوا ہے برس کا تو اس کا اس لئے میں استعمال کر رہا ہوں اس کا بسکلی اس کو لے لینا ہے سمپلی اور اس کے بعد دوستو میں نے ہیٹ ڈرائر سے یہ والا جو اس کا بارڈی ہوتا ہے اس کو نکال لیا تاکہ ہمارا موٹر اس کے اندر آسانی سے فکس ہو جائے تو اس کے اندر میں اس کو ڈال کر کس دینا ہے تو اس طرح دوستو ہم نے اس کے لئے اس کو اچھے طریقے سے کس دیا ہے بلکل ٹائٹ لی یہ ہو چکا ہے اب یہ فریلی موگ کر پائے گا اس کے اندر تو اس کے اندر ہمیں اس کا فین بھی لگا لینا ہے تو میرے پاس پرانے یہ ہیٹ ڈرائر کا فین تھا اس لئے میں اس کے اندر سمپل اس کو ڈال داؤں گا کیونکہ یہ موٹر میرے پاس نہیں تھا تو اس لئے اس موٹر کو میں لے کر آیا تھا صرف 35 روپے کے اندر باقی سمپل اس کو ڈال دینا اس کے اندر اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے ڈالنے کے بعد تاکہ موٹر چلے تو یہ نکلے اس کے سپیڈ کے وجہ سے اس لئے تو اب کیا کرنا سمپل دوستو اس کا موٹر کو ہمیں کنکسن کر لینا اس کے اندر سمپل ڈال دینا ہے اور سولڈر کر دینا اس کو دوستو ہم اس والے موٹر پر سولڈر کر لیتے ہیں سمپلی تو سولڈر کر لیتے ہیں اس کے اوپر پیچھے ہوتا رہے گا تو موٹر چلے گا اس میں ٹک جائے گا تو اس تو اب کوئی دکت نہیں اس کے اندر ہمیں سمپل اس کو ڈال دینا ہے سمپل سے کو اچھے طریقے سے آگے سے ہوا ہینچے گا پیچھے سے بھائے گا تو اس طرح سے ہمارا دھول جو ہے وہ اڑتا رہے گا تو اس کے اتنا تو کام ہوگی اس کے اندر اب اس کے اندر ہمیں ایک سوچ لگانا ہے سمپل یہاں پر تو سوچ لگانے کے لیے میں اسی کے اندر سے کوئی سوچ ٹو اسٹیپ سوچ اس کا استعمال کریں گے یہاں پر سمپل اس کو لگانے کے لیے بٹن اس کے اندر ہسانی سے فکس ہو جائے اس طرح سے اس کے اندر سوچ کو ڈال دینا ہے اور پھر سولڈر کر لیتے ہیں پٹا پٹ سے تو اس طرح سے دوستو ہم نے اس پر سولڈر کر دیا ہے بہت ہی حسان تھا ایک وائر سمپل یہاں سے مانس ورہ کرنگ کرنے کے بعد یہاں سے کٹنگ کر لو بیچ میں جوڑ دو سوچ اتنا ہی کرنا ہے اس کے اندر جورٹھے کیا ہوں اس کے وائر اس کے طرف سے ڈال دینا ہے اس طرف سے اور چھمٹی کیSteع سے اس کو نکال دینا ہے یہاں پر اس والے سوئچ کو اس کی اندر ڈال دینا ہے یہاں پر اب یہ یہاں پر ہم اس کے بٹن کو دبائیں گے تو یہ چالوں ہوگا اور بند کرütün گے تو بند ہوگا اس طرح سے یہ کام کر دے گا بہت سے لیت ہمیں یہاں پر اس کے اندر دوستو ایک سوچ لگا دینا ہے اس طرح کا کنیکٹر کیونکہ دوستو اس کو ہم بیٹری سے چلائیں گے اس طرح کا بیٹری لگا کر لیئی تھے مہین یا پھر اس طرح کا سل لگائیں گے تو دوستو چلے گا لیکن یہ تھرش نہیں بنائے گا جس کی ہمیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں بہت تیج گائی اس کی تھرش کی ہو سکتا ہے تبھی دوستو یہ ہوا چلے گا تبھی دھرور کو اڑا پائے گا ورنہ یہ اڑا نہیں پائے گا اور اس طرح سے وہ کام نہیں کر کرے گا اس کو میں لگا دکھا دوں لیکن کام نہیں کرے گا تو ایسے دکھانے کے لئے ناملے یہ کام کرے گا لیکن ویڈیو بن جانے کے بعد آپ لوگ جب اس کو بنا ہوئے کام نہیں کرے سیسے تو پھنے بعد میں الٹی سی دکھا لیا دوں گے تو یہ ہی لیے یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ ٹھیک سے کام نہیں کرے گا اس کا لگاؤں گا کیونکہ بارہ بولٹ کی بیٹری تو آتی نہیں جو اس کے اندر ہم لگا کر دائیٹلی ڈال دیں اس کے اندر تو اس طرح سے اسی لئے میں اس کو ڈ اس طرح سے اس کے اندر ہمیں سیمپل اس کو ڈال دینا ہے تو اس کے اندر ڈالنے کے بعد دوستو ہمیں اس پر سوڈر کر لینا ہے اس کے وائر کو سیمپل سا اس کے اندر ہم کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو دوستو اس کا کنیکشن کرنا بہت ہی آسان ہے ایک وائر سیمپل یہاں پر جھوڑ دینا ہے اور ایک وائر اس میں سے کسی ایک میں بجھا دینا ہے چاہے اس کے بیچ والے میں یہاں پر لگا دیں گے یا پھر یہاں پر لگا دے گا دونوں میں بجھا دیں گے تب بھی کام چ جائے گا تو اس لئے میں دونوں میں پساؤں گا تاکہ اے والا اگر کام کرے تو یہ والا کام کرے ورنہا یہ والا دونوں میں سے کوئی کام کرے گا ہی تو اس لئے سمپل یہاں پر اس کو ہم لگا دیں گے اس کا کنیکشن کر دیں گے اگر کام کرنے کے بعد دستو اس پہ بھی سولڈر کر لیں گے تاکہ اس کا بھی وائر ادھر ادھر بھاگیا نا تو اس لئے بھی اس پہ سولڈر کرنا جروری ہے اس کے اندر ڈال دیں گے سپر گلو لگا دیں گے اس کو اوپر سپکا جاتے ہیں تو یہاں تاک تو کام ہو چکا ہے اور اتنا اگر اس کے اندر کام کرنا تھا اب اس کا مہین ٹاپک باتیں ہیں جو اس کے اندر ویکم کرنے کے کام کرے گا یعنی کہ ایک ساتھ ہوا کو ایک پتلے مادیم سے نکالنا پڑے گا تب ہی جا کر ہمارا ایک پریسر بنے گا ہوا کا ورنہ اگر ڈائٹ لئے اس سے کام کریں گے تو وہ کام بلکو بھی نہیں کرے گا اس کے لئے دوستو اگر آپ چاہیں تو اس پہ تھوڑا سا فینسنگ کر سکتے ہیں وہ ایسے تو اس کے اندر فینسنگ کافی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں آپ دیکھنے میں تو اس کے لئے دوستو میں یہاں پر دوائی کا جو ٹانک ہوتا ہے اسی کا بوٹل لیز کریں گا بیسکلی تو اس کو میں سیمپل یہاں سے کٹنگ کر دینا ہے اس کو باقی سیمپل اس کے اندر آسان اس چلا جائے گا کچھ اس طرح سے تھوڑا سا ڈہی لے گا ہی چاپ دے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا ویڈ ہیڈا ہے اس لئے اس پر ہمیں ٹیپنگ کرنا ہوگا تاکہ یہ اچھے ترکی سکتے ہیں فکس ہو جائے تو اس لئے اس کو کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے ی پھر گولوڈ کا استعمال کی شپکا دیں گے پہلے اس کو کٹنگ کر لیں گے بلکہ سنٹر میں یہاں سے تو دوستو فائنلی اس طرح سے ہم نے اس کو کٹنگ کر دیا ہے اب سیمپل اس کے کیپ پر اس کو ہمیں سیمپل اس کے اندر ڈال دینا ہے یہاں پر اس طرح سے یہ فکس ہو جائے گا اور اس کا لگ بھی کافی اچھا لگ رہا ہے اسے دیکھنے میں تو اس لئے اس کو ہمیں شپکا دینا سیمپل اس کو پر یا تو سپر گولوڈ کا استعمال کر سکتے ہو آپ لوگ یا پھر ٹیپنگ کا استعمال کر لوگا میں ٹیپنگ کا استعمال کروں گا تھوڑا سا ٹائٹ کرنے کے لئے اس کو اب میں سیمپل کچھ اس طرح سے دوستو یہ اچھا طریقہ سے فکس ہو جائے گا اس کے اندر یہاں پر جانے کے بعد اس کے لئے میں گولوڈ گنگ کا استعمال کروں گا اس کو فکس کرنے کے لئے تو دوستو اب میں اس پر سپر گولوڈ کا لگانے کے بعد اس کو اندر اس کے لئے فکس کر لینا کچھ اس طرح سے یہاں پر چپکا دینا اس کو تو اس طرح سے ہم نے اچھا طریقہ سے اس کو لوگ کر دیا ہے دوستو یہ بہت ہی مجبوتی ساتھ پکڑ لیا ہے تھوڑا سا بھی لگ نہیں ہوگا تو اس طرح سے اچھا طریقہ سے بن چکا ہے ہمارا فائنل بلوڈ کافی اچھا دیکھ رہا ہے اس کا لک تو اب دوستو سیمپل کیا کرنا ہے کہ اس کے پیسے کو بھی بند کر دینا اس کا جو فین لگا ہوا ہے یہاں پر اس کے فین کو بھی بند کر لینا دوستو تاکہ اس کا فین بہت ہی نا جو کہ میں نے چپکایا تھا کہ ایک بار ٹوٹ گیا تھا تو اس لئے اب کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر لگے گی تو ٹوٹ جائے گا اس لئے اس کے پیسے بھی سپٹی لگانا بہت جوئے تاکہ اس کا فین سے کوئی چیز ڈائرٹلی نہ ٹکرائے بڑی چیز بر نہ ٹوٹ کے یہ فین ٹوٹ کے اس کے اندر ٹوٹ جائے گا اور پھر کام نہیں کرے گا ہمارا جو ہے ہیڈ ڈرائر یا جو ہے ہمارا ڈسٹ کے لئے نہ خراب ہو جائے گا تو اس لئے دوستو اس کے اندر ہم سیمپلی ایک جائی ٹائپ پی بی سی پائپ کو بنا کر اس کے سیمپلی اس کے اوپر لگا ہوا دیں گے اس طرح سے تاکہ یہ ہوا صرف ہینچے اس کے اندر اور کچھ بھی اس کے اندر فاتو چیز نہ جانے پائے اس لئے اس طرف سے اس کو چپکا دینا ہے اس سوپر گلو لگا کر تو چلے اس کو بھی کر دینا ہے اس طرح سے اس کو چپکا لیں گے دوستو ہوا دینے کے لئے اس طرف سے ہوا ہینچے گا اس طرف سے ہوا نکالے گا اور ایک تھوڑا نوجل اس کا پتلا ہے تو اس لئے اس کا ہوا کافی پریسر رہے گا جس کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ سے کوئی بھی گردہ دھول ہے وہ بیڈ میں لگایا ہے یا پھر سوپے میں ہے کہ کئی بھی ہے آپ اس کو نکال سکتے ہوئے ایک بار لگانے پر ایک کمپیٹر کے کی بورڈ سے آرام سے دھور پکائے پر دے گا یہاں تیز یہ ہوا دینے والا بیسکلی تو اس کا چلے ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح سے یہ کام کرتا ہے بیسکلی یہاں پر اس کاغر سے ٹوڑے میرے پاس ہے یہاں پر اب چونکہ دوستو باہر بارش ہو رہی تو دھور ہم گردے اور ڈسٹ ہم لا نہیں سکتے اس لئے دوستو اسی کو ہمیں چیک کر کے آپ کو دکھانا پڑے گا تو اس لئے میں یہاں پر سمپل بارہ بولٹ کی بیٹری ہمارے پاس ہے یہاں پر اب دہ دیتے ہیں اس سے میں اس کو پاور دیتا ہوں اور سمپل اس کو یہاں پر نوجل کو اس کے اندر لگا جیتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ اس کے بٹن کو جیسے ہی آن کریں گے یہ کام کرے گا اور اس کی آواز بھی آپ لوگ سننا یہاں پر تو آپ لوگ اس کی آواز سن سکتے ہو یہاں پر میں اس کو آن کر دیتا ہوں آپ لوگ دیتے ہیں یہاں پر یہ کتنا اسے طریقے سے کام کر رہا ہے اگر میں اس کو رکھ دیتا ہوں یہاں پر تو اس کو لگاتے ہی اڑ جا رہا ہے کافی تیجے ویکن سے ہٹ کر رہا ہے جب ڈسٹ کو اپنے اندر کیسے کھینچے گا تو اس کے لئے دوستو میں پھر سے یہاں پار کاغس کی ٹکڑی کا استعمال کر رہا ہوں اب جو دھول ہوتا دوستو وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اس کے کند تو اس لئے میں چھوٹا پیپر کا استعمال کر رہا ہوں اس کو اپنے اندر ہنچنے کا ٹرائے کریں گے تو اس کے وائر کو سمپل ہی ہمیں چینج کر دینا بیٹری کے وائر کو جو پہلے وارا تھا اس کے بعد میں لگا دینا ہے باقی کنسن اس کا کچھ بھی نہیں کرنا اس کے اندر ایسا ہی لگا دینا ہے آپ لوگ اس کو چارجر سے بھی چلا سکتے ہو آسانی سے اگر آپ کو چارجر سے ہی صرف چلانا ہے تو اس میں دو سوئی چلا آپ لوگ لگا سکتے ہو تاکہ آپ لوگ کے وائر بار بار کنسن نہ کرنا پڑے چینج کر کے لیکن میں نے ایک لگایا کیونکہ ہمیں سمپل ہی اس کو صرف گردے کو فیکنا ہے دھول کو ہٹانا ہے بس اس کے لئے میں نے بنایا اس پر پس سے بسے آپ دونوں کا استعمال کر سکتے ہو تو اب ہوا باہر کی طرف فیک رہا ہے تو چلے اس کا ٹیسٹ کرتے ہو یہ چیز پاتا ہی نہیں اپنے اندر آپ لوگ دیکھتے ہو اپنے اندر ہیچ لیا آئے تو اس طرح دیکھتے ہو آپ دیکھتے ہو اپنے اندر سارے گردے کو ہیچ لیا آئے اور یہاں پر گردہ بلکل بھی نہیں ہے لیکن اگر ہم یہ چیز کو اڈٹا سلا دیں تو سارا گردہ باہر آ جائے گا پھر سے اور دیکھنا آپ لوگ اب نکالنا ہے باہر جا کر گھر میں اپنے گردے کو اکٹھا کر لیا اب باہر نکالنا ہے تو اس کا بٹن کو صرف ایک بات بانا ہے باقی سارا گردہ باہر آ جائے گا آپ لوگ دیکھنا آپ لوگ دیکھتے ہو اس طرح سے باہر آ کر آپ لوگ اس کو اس طرح سے دوستو آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں بہت اس طرح سے دوستو ایک کام کر رہا ہے دوستو خاص بات یہ ہے کہ یہ بارہ بول کی بیٹری پہ آسان نہیں چل جائے گا لیکن دوستو آپ اس کو بارہ بول کی بیٹری سے بھی چلا سکتے ہو اور بارہ بول کی پاور سپرائی یو چارجر ہوتا ہے اس سے بھی چلا سکتے ہو تو یہی لئے دوستو یہ سب سے خاص ہے اور اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اس کو بنانے میں زیادہ پیسے نہیں لگنے والے ہیں سو روپے کے اندر ہی بن جائے گا جائے گا ورنہ اگر مارکٹ چلے کر رہا ہوگے تو دو ہزار روپے کا اور بیس ہزار روپے کا پندرہ ہزار روپے کا جیسے آپ لوگ اس جات سے آپ کو ملنے والا ہے اس لئے دوستو یہ بہت کام کا آپ کے لئے ہے اگر چھوٹا موٹا کام کرنا آپ کو تو اس لئے آپ اپنے سائنس پروجیٹ کے لئے اس کو بنانا ہے تب بھی آپ کے لئے بہت زیادہ کام کا ہے اس لئے آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہو بہت کام کا ہے تو آپ لوگ بتائیں کہ یہ بیڈاو کیسا لگا آپ لوگ بتائیں مجھے کامنٹ کا ہم ملتے ہیں اسی طرح اس لئے ویڈو میں سب تک کے لئے جائے ہل جائے گا